بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے میرا نام ہے آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے لیے ایک پیمنٹ گیٹوے تلاش کر رہے ہیں پیمنٹ گیٹوے بھی وہ تلاش کر رہے ہیں جس کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہ ہو اور آسانی سے اب اپنی ویب سائٹ پر انٹیگریٹ کر کے لائف ہو جائیں میں نے ویسے یہ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے بہت سارا پیمنٹ گیٹوے کے حوالے سے جیسے کہ پی فاسٹ ہے پی پرو ہے جہز کیش ایزی پیسہ الفلا ہے ایش بیل ہو گیا اس کے بعد پیموب ٹھیک ہے جی میں نے سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے پیموب کے بارے میں میں نے کچھ زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کیونکہ ابھی اس وقت میں پیموب کے ساتھ از این ایمپلائی ورگ کر رہا ہوں اس لیے مجھے پیموب کے جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں وہ میں ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتا ہوں اپنے مرچنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن پی فاسٹ یا باقی جتنی کمپنیز ہیں اس لیے میں نے ان کی ویڈیوز بتائی ہیں کیونکہ میں نے ان کو بھی سٹڈی کیا ہے ان کی ویڈیوز میں نے اس لیے یہاں پر ڈالی ہوئی ہیں تاکہ جو بھی مرچنٹس ہیں وہ یہاں آکے تمام گیٹویز کو جو ہے سٹڈی کر سکے سن سکے دیکھ سکے اور کمپیریزن کر سکے کہ کون سا گیٹوی بہتر ہے کون سا گیٹوی کتنی اچھی سرویس دے رہا ہے اس لیے میں نے ڈالا ہو اس ویڈیو بنا کے ڈال دیئے میں نے تو آج کی ویڈیو میں میں سب سے پہرے جو آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا پیمنٹ گیٹوی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بعد کتنی جلدی وہ یا کتنی جلدی یا کتنی دیر سے وہ آپ کی ریکویسٹ اپروف کرتے ہیں اور پھر کتنے ٹائم میں وہ آپ کو لائف کرتے ہیں یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا میں کو شروع ہوں کہ اس کو شورٹ آج ویڈیو بناوں ٹھیک ہے جی میں شروع کروں گا سب سے پہلے پی فاس سے پہ 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 پرو الفلا ایچ بیل یا جتنے بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا پھر بینکس دے رہے ہیں جتنے بینکس گیٹوی دے رہے ہیں سب کی ایک کامن ریکوائرمنٹ ہے کامن ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اینٹین ہونا مست ہے میں آپ کو پروف کیسا دکھاتا ہوں یہ میں نے ابھی اوپن کیا ہوا ہے پہ فاس کا ٹیک ہے اب یہاں دیکھیں کہ یہ دیکھیں اس ٹائرک لگا ہوا ہے اینٹین پہ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کا بزنس ریجسٹر ہونا چاہیے ایک چیز پہ فاسٹ پہ پہ ہوں تو یہ دیکھیں یہ بزنس انٹین ریجسٹریشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کا بزنس ریجسٹر ہونا چاہیے ایچ بیل پہ ہوں تو یہ دیکھیں بزنس ریجسٹر ہونا چاہیے الفلا کا بھی ہے جتنے بینکس ہیں یا پرائیویٹ ہیں ان کے ایک کامن ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس ریجسٹر ہونا چاہیے اینٹین ہونا چاہیے اثر وائز یہ آپ کو ان بورڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ایک کامن ریکوارمنٹ ہے اس کے بعد میں اگر پہ فاسٹ پہ پرو کو اگر آپ سوری پہ فاسٹ کو اگر آپ دے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ان کی ریکوارمنٹ ہوتی ہیں وہ دینے کے بعد ایک میں بھی پہ فاسٹ کی بات کروں گا یہ اگر یہ اس کا تھوڑا سا باقی جتنے میں باق ہوتا ہے نا ایچ بیل الفلا اور ٹی پرو ان سے تھوڑا سا یہ بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اون بورڈنگ پروسس یا نہیں یعنی کہ اگر آپ کا اینٹین بنا ہوا ہے تو آپ اس سے ایزلی جو ہے وہ ریکویسٹ اپروو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان سے سرویس لے سکتے ہیں جب آپ لائیو ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک تھوڑی سی جو مجھے لگتا ہے کہ لائکیں گے تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو پروپر نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی پروپر چینل نہیں ہے لائک ان کی جو سیلز آنر ہیں یا پھر ہیلپ لائن جو ہے ان کی وہ آپ کو پروپر گائیڈ نہیں کرے گی کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے بیچ میں کوئی ٹیک سپورٹ چاہیے آپ کو یا کوئی پیمنٹ سٹک ہو گئی ہے یا پیمنٹ ڈکلائن ہو رہی ہے تو یہ آپ کو پروپر گائیڈ نہیں کریں گے یعنی کہ سپورٹ جو ہے ان کی وہ آپ کو پروپر نہیں ملے گی بے فاس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتا ہوں پی پرو پہ پی پرو کبھی یہ بزنس آپ کا ریجسٹر ہونا چاہیے اگر آپ نے اس کو بھی انٹین دے دیا ہے اس کے بعد ان کے کوئی منتھلی ایرلی پیکیجز ہیں ٹھیک ہے پیکیجز کے حوالے سے میں نے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی سیم ہے ان کا بھی سیم ہے آپ ان کو منتھلی بیسیز پیسے دیتے ہیں یا پھر ایرلی بیسیز پی دیتے ہیں وہ دینے کے بعد بھی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو پروپر نہیں ملے یعنی کہ یہ سپورٹ کی اشیز سب کے ساتھ ہیں چاہے وہ بینکس ہوں یا پھر یہ جو کمپنیز ہیں یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور بینکس پر اگر میں آتا ہوں تو اگر آپ بینک کو سارے ڈاکمنٹس دے دیتے ہیں ریجسٹریشن بھی ہے آپ کی سب کچھ ہے ڈاکمنٹسی دے رہے ہیں ان کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا لیندی ہے یہ فیزیکل وزر کرتے ہیں فیزیکل وزر کرنے کے بعد پھر آپ کو والیوم ان کو بتانا بڑھتا ہے کہ آپ کا ملینز میں والیوم ہونے چاہیے اگر ملینز میں والیوم نہیں ہوگا تو یہ آپ کو ان بورڈ نہیں کریں گے چاہے وہ کوئی بھی بینک کا گیٹوے ہو لیکن ایک گیٹوے ہے جو کہ آپ کو یہ ساری جتنے بھی جھنجٹ ہیں ان سے فریق کرتا ہے وہ ہے پی موب کا پی موب کیا کرتا ہے پی موب نہ تو آپ سے انٹین کی ریکائرمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہ ہی آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی والیوم شو کروا ہے نہ ہی آپ سے کہتا ہے کہ نہ یہ فیزیکل ویزٹ مانگتا ہے نہ فیزیکل ویزٹ کرتا ہے یعنی کہ جتنے بھی یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہیں ان کو اس نے سکپ کر دیا ہے پی موب نے ٹھیک ہے بہت ہی ایزی اور سیملیس پروسیجر ہے اس کا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ گیٹ سٹارٹ پر کلک کریں گے ریکویسٹ بھیچیں گے سیل دوران آپ سے رابطہ کرے گا اس کے بعد ڈاکومنٹس وغیرہ مانگے گا ڈاکومنٹس میں کوئی خاص نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے کہ آپ کا بزنیس ریجسٹر ہے تو بھی آپ اون بڑ ہو سکتے ہیں اگر بزنیس ریجسٹر نہیں ہے تو بھی اس گڑی اون بڑ ہو سکتے ہیں اگر پرائیوٹ لیمیریٹ کمپنی ہے تو ان کے ڈاکومنٹس اوڑے الگ ہیں مطلب وہ اس censure کے حساب سے پارانرشپ کمپنی ہے تو بھی اس کی ڈاکومنٹس لگ سے ہیں سول پروپریٹر ہے تڑھ اڈاکومنٹسلدا ہیں ایک یہ شروف کی خاص بھی ہے Want to easier if Prep crust پی موب 24-7 ہلپ لائن موجود ہے ٹیک سپورٹ موجود ہے اس کے علاوہ آپ ای میل چیٹ سپورٹ موجود ہے آپ اس پر ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں جو مین ہے وہ ہے آپ کا سیل سیلز اونر یعنی کہ جو آپ کو ان بود کرے گا جو آپ کی اکاؤنٹ کو مینج کرے گا جو آپ کی ہر ایک ٹرانزیشن کو مینج کرتا ہے ہر ایک ٹرانزیشن کو دیکھتا ہے ڈیکلائن ہوئی ہے کیوں ہی وہ آپ کو بتاتا ہے اور آپ اس کو ریچ اوٹ کر سکتے ہیں ووٹسپ پہ یا پھر کال پہ 24-7 کبھی بھی وہ آپ کو ریپلائے کرتے ہیں ان کی جو ایک سرویس ہے ہم بہت اچھی ہے ٹھیک ہے مزید اگر آپ کو کچھ جانا ہے پی موب کی حوالے سے میں نے آپ کو ایک چھوڑا سا اوریویو دے دیا ہے جن بھائیوں کو پیمنٹ گیٹوے چاہیے پی موب کا میں نمبر دے دیتا ہوں آپ نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ان بوڈ کروا دوں گا کوئی خاص ریکوئرمنٹ نہیں ہے لیکن ایک گزارش ہے ان بھائیوں سے جو کہ ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں ڈراؤپ شپنگ کو پی موب ڈیل نہیں کرتا تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا میرے بھائی کہ آپ اپنے ٹائم بیس نہ کریں ریکویسٹ فارورڈ کر کے یا کال پہ بات کر کے یا پھر بار بار مطلب کال کرنا ڈراؤپ شپنگ کو پی موب کیا کوئی بھی ڈیل نہیں کرتا تو وہ بزنس مین جو ڈیجنل سرویسز دے رہے ہیں جو فری لانسنگ کر رہے ہیں فری لانسنگ کا مطلب ہے اگر وہ کسی اور پلیٹ فارم پر فری لانسنگ کر رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ پیمنٹ گیٹوے لینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ایک ویب سائٹ کر لے ٹھیک ہے اور دن وہ رابطہ کر لیں گے تو ان کو پیمنٹ گیٹوے مل جائے گا ایسے ہی جو اگر ڈیجنل سرویسز ہیں سوفٹیر ہاؤسز ہیں یا ڈیویلپر ہیں تو وہ بھی پیمنٹ گیٹوے اپنے اپنے جو اگر کوئی ویب سائٹ بنوانے آتا ہے تو ان کو پیمنٹ گیٹوے کا جس سلویشنیں وہ دے سکتے ہیں فری آف کاسٹ کوئی چارجز نہیں ہیں ٹھیک ہے جی پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں نمبر دے دیتا ہوں ویسے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ میں پیموب میں ایسے امپلائی کام کر رہا ہوں اگر میرے تھوڑا اگر آپ جاتے ہیں تو میں کوشش کر ہوں گا کہ آپ کو ہر طرح سے فسیلیٹیٹی کر سکوں کوئی مسئلہ آتا ہے میں مسئلہ ریزولف کر سکوں اور آپ کو جل سے جل جو ہے اون بڑک رواس کو ٹھیک ہے جی نمبر میں دے دوں گا رابطہ کرنا چاہے رابطہ کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک نئے پیمینگ گیٹوے کے ساتھ تب تک کریں اپنے خیالے کے گھر حافظ